السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو یہ دیکھیں کتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا یہاں پہ یہ تینوں کے تینوں چوزے دوستو باہر پھر رہے تھے ابھی میں اوپر آئیوں اور آکے میں نے دیکھا کہ یہ چوزے جب میں اوپر چڑھوں تو ادھر پھر رہے تھے کوئی ایک دو دروازے کے پاس تھا ایک دو ایسے سہن میں ایسے گھوم رہے تھے یہ ٹوٹل چار چوزے تھے نا یہ تین تھے چار چوزے تھے دوستو ہاں چار چوزے میرے پاس تھے اور ایک چوزہ مل نہیں رہا یہاں پہ مجھے بالکل نظر نہیں آرہا کہیں پہ بھی نا یہ دیکھیں یہ اس کے اندر صرف اور صرف یہ ہے اکیلی دوستو جب میں نے ان کو ان کے اندر بند کیا ہے نا مجھے جو ہے نا سو فیصد اس بات کا ڈر تھا کہ انہوں نے نا یہاں سے باہر آ جانا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہمارے یہ والا جو ہے اس کو اب تک یہ کیوں زلیل ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے زلیل ہو رہا تھا کیونکہ یہاں سے یہ باہر گر گیا تھا آ گیا تھا اور پھر اس کو جو ہے نا وہ مرگے نے زخمی کیا اور اس کے بعد یہ زخمی ہی رہا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ تینوں چوزے ایسے باہر پھر رہے تھے یہ گنجا بھی یہ بھی اور یہ بھی اور چوتھا چوزہ میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے صرف کہیں پہ کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہیں پہ یہ دیکھیں یہ ٹوٹے ہوئے چوزوں سے پر نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ پر ہے یہ پر ہے اور جیسی میں اوپ یہ ہمارا براؤن والا یہ چوز ہے اس کے بھی دیکھیں پر پر کیسے ہوئے پڑے ہیں تو ضرور اس پر چیل نے حملہ کیا ہوگا لیکن زہر چیل ہی اٹھا کے لے کے جا سکتی ہے مجھے یہاں پہ دور دور تک کہیں پہ کوئی چیل وغیرہ نظر تو نہیں آ رہی کہ یہاں پہ تو کبھی میں نے دیکھی بھی نہیں ہے چیل وہ دیکھیں وہ بیٹھ ہوئی ہے دوستو یہ دیکھیں اور اب تو صبح کے تقریبا نو ساڑھے نو کا ٹائم ہے پتہ نہیں ہے کب کے باہر گھوم رہے ہوں گے میں بھی صبح سات بجے کے نکلے ہوئے ہیں کب کے باہر نکلے ہوئے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے دوستو ان کا تو اب جلد جلد جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ان سراخوں کو بند کیا جائے ورنہ یہاں سے یہ چوزے باہر نکلتے رہیں گے اور نقصان کروائیں گے اپنا ایک دفعہ کیونکہ یہ رات کو وہ چوزہ جو میرے خیال سے گائب ہوئے ہیں کون سا چوزہ تھا وہ مجھے چوزہ بھی یاد نہیں ہے سارے ایک ہی جیسے تھے اچھا دو بلیک تھے اس طرح کے ایک تو گنجا ہو گیا نا ایک یہ الگ ہو گیا وہ اس طرح کے دو تھے شاید اس طرح کے دکھنے والے جیسے یہ دکھ رہا ہے تو انہی میں سے کوئی ایک گائب ہو گیا ہے باقی یہ براؤن کلر کا اور گنجا یہ تو الگ الگ تھے چوزے خام کھا نقصان ہو گیا میرا ابھی ایک دو دن میں میں نے ذہن میں تھا کہ میں آج ایک دو دن میں اس کو بند کروں گا کیونکہ میں چوزوں کو دیکھ رہا تھا یہ نا اوپر چڑھ نہیں رہے تھے رنڈی پہ نا سٹک پہ اگر یہ پہلے دن ہی چڑھتے نا سٹک پہ تو مجھے پتہ چل جانا تھا کہ اب ان کو یہاں پہ یہ بند کرنا کتنا ضروری ہے یہ سٹک پہ میں نے ان کو کبھی چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یہ کبھی بھی جب سے میں نے ان کو بند کیا دو تین دن میں تو اب ظاہرہاں یہ صبح چڑھے ہوں گے سٹک پہ ادھر بیٹھے ہوں گے آگے انہوں نے باہر چھلانگ مار دی تو اب جلدی سے انٹیں اوپر میرے پاس اتنی پڑی نہیں ہے دو یا تین انٹوں کی ضرورت ہوگی وہ میں لے کر آتا ہوں نیچے سے اور یہ سارے سراخ بند کرتے ہیں اور ان کو بھی بند کر کے جانا پڑے گا ان کو بھی دیکھ لیں بیٹھے میں ادھر مزے سے ابھی ڈب کھا پی رہی تھی وہاں سے اور دیکھیں کتنا گندہ کر دیا انہوں نے یہ دیکھیں تین ٹوتیں اور ستی اناس ہو گیا ادھر اچھا اس کا ستی اناس اس وجہ سے بھی ہویا کہ وہ دیکھیں نا جس طرح سے وہ میں نے ڈبی اس دن لگائی تھی وہ ادھر اس کے وہ پیچھے نا لوئے والی وہ تھے پھس جاتے ہیں جالی کے اندر ادھر جو ہے نا اس کے نہیں ہیں یہ دیکھیں ڈبی کہاں میں نے رکھے تھی اور کدھر پہنچ گئی ہے جالی کے اندر ہے اس وجہ سے یہ پڑا نہیں الٹا سیدھ ہو گیا باجرہ کیا چکر ہویا اچھا یہ دیکھیں یہ پوڈر نیچے گیرہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پیرٹس ہیں انہوں نے اسے نوچا ہوگا کھایا پیا ہوگا یہ پردن کے یہ دیکھیں دیکھیں کونے میں دانتوں کے نشان بھی ہیں چلیں جی ادھر پھر اتر گیا کھانے کے لیے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنے ہم نے انٹے اٹھانی ہے باہر سے یار ابھی ابھی انٹے شنٹے تو لے آئے ہوں یہ نیچے چاہے توڑی لے آئے ہوں ان کو توڑنے کے لیے ابھی چوزوں کی چیخنے کی آواز آتی ہے مجھے اچانک ابھی آکے بیٹھو ایسی یہ دیکھیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یہ مرگی ہے جو بڑی ہے اب ظاہرہ یہ دھائی مہینے کے قریب ہو چکی ہے یہ مرگی چوزوں کو کئی مارتی نہ ہو یہ دیکھیں یہ کیسے چھپ رہے ہیں چوزے حالکہ اندر یہ گھومنے پھر نہ چاہیے انہیں فریلی گھومنا چاہیے یہ ضروری ہے دیکھیں یہ ہو نہ ہو یہ مرگی سے یہ ڈر رہے ہیں اس کو اٹھا کے نہ اس کو ماسٹر کیج کے اندر چھوڑتے ہیں اس مگی کو کیونکہ یہاں پہ اب اس کا کوئی کام نہیں ہے اگر یہ اس طرح سے اس نے چوزوں کو یہ دیکھیں دیکھا سوسی صد بے شکی کسی کے در سے اوپر چڑے ہوں اپنی جان بچانے کے چکروں میں اور یہ دیکھیں یہ تو ایسی بڑی خطرناک ہے یہ میرے سامنے پر پھولا رہی ہے اس کو یہاں سے پکڑتا ہوں اب یہ اتنی ہو گئی ہے میرے خیال سے باقی مرگیوں کے اس سے 19-20 کا اس کا فرق لگتا ہے تو یہ ادھر ارجسٹ ہو جائے گی اس کو پکڑ دیں اور چھوڑ دیں ماسٹر کیج کے اندر یہ دیکھیں دوستو چیرہ بھی اس کا ریڈ ہو گیا ہے اور اوپر سے کلگی بھی اس کی بنتی جا رہی ہے اب ایسے چھوڑوں گا یہی نہ وہ شیر دل اس کے پیچھے پڑ جائے ہے تو بھی بہت چھوٹی ہے تو اس کو اندر ہی چھوڑنا ہے اس کے لئے بیست ہوگا یہ دیکھیں باقی مرگیوں کے سائز جتنی ہی لگتی ہے یہ مرگی بھی تو اس کو تو ادھر جانا اب یہ شیر دلیں سے اچھا دوستو ملکہ میں نے وہاں سے نکال لی تھی یہ پھر یہ ملکہ یہ ملکہ نکال بھی لی تھی اور شیر دل سے کروس بھی ہویا یہ یہ انشاءاللہ جلدی انڈوں پہ آ جائے گی تقریباً پیلنس کا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر کروس ہو کر انڈے دینے لگ جاتی ہے جب بچوں سے الگ کیا جائے تو اب دیکھتے ہیں کتنا ٹائم یہ لیتی ہے ابھی اس کا شیر دل کے ساتھ لگانا ہے یا ڈوری مون کے ساتھ لگانا ہے ابھی اس کو کوئی کنفرم نہیں اس کو دیکھیں گے ابھی تو جلدی سے پہلے اپنا انٹو کا کام کر لیں وہاں پہ وہ دیکھیں چوزے پھر باہر بھوم رہے ہیں بہترین ہو گیا دوستو دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے یہ سارے کتنے ہیں ٹوٹل ادھر ایک دو تین چار یہ پانچ تھے نا پانچوں کے پانچوں بند کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ صحیح لگ رہا ہے دیکھنے میں نیٹ کلین بھی لگ رہا ہے ایسے گند نہیں لگ رہا یہ انٹیں میں نے سنبھال کے رکھنی ہے تو وہ یہ دیکھیں دوستو میرے تو ہاتھ چھل گئے ہیں یہ بناتے بناتے نا دیکھیں اتنے ریڈ ہو گئے ہیں اس کو توڑی سے توڑ کے سائز برابر کرتے ہوئے ہیں ایک تو ان کی لمبائی سیٹ کرنا اوپر سے چڑائی بھی سیٹ کرنی پڑی ہے کوئی سراغ بڑے چھوٹے ہیں اینٹ کی چڑائی بھی کسی کی زیادہ کسی کی کم یہ وہ چھیل چھیل کے برابر کی ہیں یہ نکال کے رکھ لینے چاہیے تاکہ پھر جو ہے نا وہ کام آ سکے اوہ اچھا یار لگتے ہاتھ یہ بھی تو دیکھیں یہ دیکھیں اب بے یار ادھر کے سراغ بھی تو اپن ہیں چوزے نے پہلے ادھر چھلانگ ماری اب یہی نوکہ ادھر سیل کے اس میں مار دے پھر تو ان کے بچنے کا چانس بھی نہیں ہے جلدی ان کو کچھ نہ کچھ کرتا ہوں میں یار اب تو چلو آج کا دن تو گزارے اس میں کل دیکھتے ہیں اس کا میں بھی میں دوریمون کو یہاں سے نکالی لوں ملکہ کے لیے نا اور ریشم آپ کو نہیں دکھائی میں نے وہ دیکھیں وہ یہ کنڈے سے کوئی نرازگی ہوگی اس کی سارے انڈے وہ بھتک کنڈے نظر آرہا ہے باقی وہ یہ کنڈے سائیڈ پہ گیا ہوئے چلیں مرگیں گھوماتی رہتی ہیں انڈے سارا دل تو اپنے نیچے کر لے گی یہ ٹھیک ہے دوستو اس ویلوگ کو میں یہی پینٹ کر رہا ہوں اگر آپ کو یہ آج کا ویلوگ اچھا لگا تو اس کو لازمی سے لائک کیجئے گا دوستو اس کو شیئر کیجئے گا اپنے پیٹ لور دوستوں کے ساتھ ہم لوگ ملیں گے آپ سے کل ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ویلوگ میں تب تک کہہ لئے اللہ حافظ